بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب پر بہت سی تنقید ہوتی رہتی ہے ان کی تغریروں کو لے کر جملوں کو لے کر بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہر کسی کو حق حاصل تنقید کرنے کا حتیٰ کہ مزاق بھی اڑایا جاتا ہے ان کی بہت سی باتوں کا لیکن آج میں آپ کو ایسی سٹیٹمنٹس بتانے والا ہوں ایسی رپورٹس بتانے والا ہوں جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کی ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں عمران خان کے بارے میں اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائیں ان کے بارے میں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکیں بہت سے لوگوں نے وعدے کیے کہا کہ ہم کریں گے لیکن نہیں ہو سکا تو وہ کیا کیا باتیں ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کیا کہہ رہی ہیں اور کہاں کہاں عمران خان صاحب سچے ثابت ہوئے ہیں ان سٹیٹمنٹس پر جن پر ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا مزاق تک اڑایا گیا وہ سب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں سب سے پہلی چیز ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اسی مہینے ایک اور پیکج سامنے آنے والا ہے جس طرح کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے آیا ہے حالی میں اس پیکج کے تحت تقریباً آٹھ مختلف شعبوں میں ساٹھ اصلاحات کہیں سفارشات کہیں ان کی منظوری دے دی گئی ہے اور یہ اسی مہینے یہ پیکج سامنے آ جائے گا جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے ریوائیول کے لیے پیکج آیا ہے اسی طرح سے آٹھ مختلف شعبوں میں ہیں ساٹھ اصلاحات ہیں ان کی منظوری دے دی گئی ہے اب میں آ جاتا ہوں کنسٹرکشن سیکٹر کی طرف اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے تیس ارب روپے کی سبسیڈی کا اعلان کیا گیا ہے اور تین سو ارب روپے بینکوں کی طرف سے آئے گا سٹیٹ بینک کی طرف سے بھی اس کی منظوری دے دی گئی ہے انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ بڑا زبردست اور قابل عمل یہ منصوبہ ہے ہر گھر پر تین لاکھ روپے کی سبسیڈی حکومت دے گی یعنی جتنا کا گھر بنے گا اس میں سے تین لاکھ روپے حکومت ادا کرے گی اور یہ پہلے ایک لاکھ گھروں کے لیے یہ فسیلٹی ہے بینکس جو ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پانچ فیصد اپنا جو وہ لون دے رہے ہیں وہ اس کے لیے اپنے پورٹفولی میں سے پانچ فیصد وہ مختص کر دیں گے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے پانچ منلے کے گھر پر پانچ فیصد آپ کو مارک اپ دینا ہوگا صرف پانچ فیصد اور دس منلے کے گھر پر سات فیصد یہ بہت ہی ریائیتی مارک اپ ہے اور اس میں ظاہرہ بینکس بھی انوالو ہو گئے ہیں اور یہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ بھارت میں دس فیصد گھروں کے لیے یہ فینانس فسیلٹی ہوتی ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ دس فیصد جتنے گھر بنتے ہیں انوے سے دس فیصد فینانس فسیلٹی لے کر بنتے ہیں یہ کہنا زیادہ مناسب ہے اور یورپ میں تو نوے فیصد گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فینانس فسیلٹی اس طرز پر لی گئی ہوتی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے اشاریہ دو فیصد آپ اندازہ لگائیں اب ان انسینٹیوز کے بعد یقیناً کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی کیوں تیزی سے بڑھے گی؟ کیونکہ صرف اکتیس دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے این او سی جلدی جاری ہوگا اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ خود اس کی نگرانی کریں گے تاکہ جلد اور ون وینڈو آپریشن کے تحت جلدی این او سی جاری ہو سکیں جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں اس طرح سے آنا چاہتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اکتیس دسمبر تک کی ڈیڈ لائن اس لیے ہے کہ اس میں وہ آ جائیں کیونکہ پھر ایف 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 کی ریگولیشنز ایسی ہیں کہ اس سے آگے پاکستان نہیں جا سکے گا کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا جو بھی اس میں انویسمنٹ کرے گا آ کر اس سے پوچھا نہیں جائے گا سورس اف انکوم کا کہ پیسے کہاں سے لائے ہو کہاں سے تم انویسمنٹ لے کرائے ہو یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے تو اکتیس دسمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد پھر یہ آپ نہیں دے سکیں گے پاکستان کی مجبوری ہوگی لہٰذا اس سے پہلے پہلے امید یہ کی جا رہی ہے کہ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے بہت سے مسائل تھے قانون اس طرح کا موجود نہیں تھا تو تنقید کی جاتی تھی کہ جی یہ گھروں کا جو وعدہ کیا تھا امران خان نے وہ کیسے پورا ہوگا تو دو سال بعد یہ کیوں ہو گیا دیکھئے لوگ تو پانچ پانچ سال میں وعدے پورے نہیں کر پاتے تو یہ قانون سازی میں میکنزم بنانے میں ایک ایسا پروجیکٹ بنانے میں جو قابل عمل ہو حکومت تو سارے گھر نہیں بنا سکتی تو پرائیوٹ سیکٹریس میں انوال ہو سکے اور پھر یہ بنانا کہ آپ صرف پانچ فیصد سات فیصد مارک اپ دیں گے یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر گھر لیتا ہے پچاس لاکھ روپے کا کل اس کا بنتا ہے ایک غریب آدمی کے لیے ظاہر ہے کہ یہ گھر اس طرح سے بنیں گے فلائٹس کی صورت میں بھی ہوں گے تو اب وہ جس نے بنایا ہے اس کو تو پچاس لاکھ بینک دے دے گا اور پھر جو شخص وہ خرید رہا ہے اس کو صرف پانچ فیصد اس پر دینا ہوگا پچاس لاکھ پر پانچ فیصد پانچ لاکھ روپے اگر لیٹس سپوز یہ پرلیمنٹ دھائی لاکھ روپے بنے گا اور اسی طرح سے دس مرنے کا مکان ہے تو فرض کریں ایک کروڑ میں بنتا ہے تو وہ اگر سات فیصد پر دے رہا ہے مارک اپ تو اس کو ایک کروڑ سات لاکھ واپس کرنا ہوگا پچاس لاکھ کے گھر والے کو ساڑھے بامن لاکھ واپس کرنا ہوگا تو اب وہ قسطوں کی صورت میں اگر دے گا دس سے بیس سال میں تو اتنا تو وہ شاید کرایا ہر مہینے دے رہا ہوتا ہے وہ ایک متوسط تقریز تعلق رہے ہیں جتنا اس کو اور وہ کچھ سالوں کے بعد وہ کم از کم اس کا اپنا تو ہو جائے گا گھر تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے بہرحال یہ بہت بڑا ایک قدم سامنے آیا ہے اس کے علاوہ امنان خان صاحب جو سچے ثابت ہوئے ہیں وہ ہے آکس فیم کی رپورٹ آکس فیم دنیا کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے جو غربت اور بھوک افلاس اس کے حوالے سے اپنی رپورٹس تیار کرتا ہے اس پر نظر رکھتا ہے اس کے حوالے سے کام کرتا ہے یہ بیس بڑی آرگنیزیشنز کی کا ایک اکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنظیم ہے آکس فیم اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جتنا یہ کووڈ سے خطرہ ہوا ہے دنیا کو یا جو ہلاکتے ہوئی ہیں افسوسناک صورتحال ہے تقریباً پونے چھے لاک کے قریب لوگ اس میں ہلاک ہو گئے اس سے کئی زیادہ ہلاک میں بھوک کی وجہ سے ہونے والی ہیں اور اس سال کے آخر تک انہوں نے کہا کہ روزانہ کے بنیاد پر بارہ ہزار لوگ برنا شروع ہو جائیں گے اس سال کے آخر میں بارہ ہزار روزانہ مریں گے بھوک اور افلاس سے یہ کرونا سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر تو عمران خان صاحب یہی باتیں کرتے ہیں تو ان کا مزاق بڑھایا گیا کہ جی دیکھیں ہمیں بھوک سے اور ان چیزوں سے بڑا خطرہ ہے لہٰذا ہم اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے اب اللہ کا شکر الحمدللہ کہ بہت بہتری آ رہی ہے کیسز کم ہو رہے ہیں ہاسپٹلز میں بیڈ اب نسبتا زیادہ خالی ہو رہے ہیں کہ مریض وہاں پر نہیں ہیں تو یہ اللہ کا شکر اللہ کرے کہ یہ صورتحال اسی طرح سے بہتری کی طرف چاہتی رہے لیکن خطرہ موجود ہے خاص طور پر عیدالحضا کے وقت اور محرم کے لیے اس کے لیے بھی حکومت جو ہے سخت ایس او پیز کا کہہ رہی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے عرض کرنے کا کہ اب یہ آکس فیم تو نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی اس میں پی ٹی آیا یا کوئی ان کا بوٹر ہے یا کچھ تو تنقید تو ہمیں بھی کرنی چاہیے ہم کرتے ہیں لیکن یہ تو آکس فیم نے کہہ دیا ہے اور یہ بات اب صحیح ثابت ہو گئی کہ زیادہ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں اگر صحیح طرح سے اقدامات نہ کیا ہے کہ لوگوں کی جانوں کو بھی بچانا ہے لیکن ایسا بھی کوئی اقدام کرنا ہے کہ لوگ بھوک سے پیاس سے غربت اور بیروزگاری کی وجہ سے اتنے تنگ نہ ہوں کہ وہ موت کی طرف چلے جاتے ہیں بھوک سے اور پھر بیماریوں کی وجہ سے دیگر بیماریوں کی وجہ سے تو اب یہ آکس فیم کی رپورٹ آنے کے بعد اب اس طرح سے عمران خان پر تنقید اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اب ہر کوئی دکھا دے گا کہ دیکھ لیجی آکس فیم کا ادارہ بھی اب مان گیا ہے یہ بات جمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے اکٹنومک ریکوری کے حالے سے بہت بات کی جاتی ہے کہ اتنا برا حال ہوا کیا ہوگا آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ آگئی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ریکوری کی طرف جائے گا پاکستان کی معیشہ ان کی رپورٹ میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں ان چیزوں کو ہائلیٹ کیا گیا ہے کہ جس طرح کا لاغڈن پاکستان میں رکھا گیا اور اب ریوائیول کی طرف جایا جا رہا ہے انڈسٹری کو ایک ایک کر کے سو پیس کے ساتھ کھولا جا رہا ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے آئی ایم ایف اسی لیے پرڈکٹ کر رہا ہے کہ جو کہ اب ایکنومک جو ایکٹیوٹی ہے اس کو دوبارہ جنریٹ کرنے کی طرف پاکستان جا رہا ہے مرلہ بار تو اس سے اگلے سال تک انشاءاللہ معیشت جو ہے اس کی بہالی شروع ہو جائے گی اس چیز کو بھی رپورٹ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں میں کیش تقسیم کیا اس حکومت نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے باس سٹھ لاکھ روزانہ کی بنیاد پر جو عجرت پر گزارہ کرتے ہیں دھیاری دار مزدور ہیں ان کو بھی پیسے دیے گئے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں پہلے سے زیادہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے لیے یہ جو پیکج جس طرح کا میں نے ابھی انانونس کیا یہ آئی ایم ایف بھی اس کو کہہ رہا ہے اپریشیٹ کر رہا ہے کہ کنسٹرکشن کے لیے بھی اس طرح کا پیکج لائے گیا تاکہ روزگار کا مواقع پیدا کیے سکیں لوگوں کو سہولے دی جا سکیں 65 فیصد جو ایکسپورٹ ریفنڈ ہے وہ دے دیا گیا ہے تاکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کو فائدہ ہو سکے ان کو انسنٹیب دیا جا سکے سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے انٹرپائزز کے لیے بھی دامات کیے گئے ہیں جس طرح کے کچھ مہینے کا ان کا غالب انتین مہینے کا جو بل ہے وہ حکومت کی طرف سے ادا کرنا ان کو بھی ہائلائٹ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے تو یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں انٹرناشنل اورگنیزیشنز کی طرف سے اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حکومت کی طرف سے باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اچھی خبریں ہیں مثال کے طور پر یہ بہت اہم ہے کہ ای او آئی بی کا ایک سہولت کارڈ کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے یوٹلٹی سٹور کے ساتھ اب دس فیصد رائیت ملے گی سہولت کارڈ جن کے پاس ہوگا ای او آئی بی کا اور ان کو دس فیصد مزید دسکاؤنٹ ملے گا یوٹلٹی سٹور پر اب یوٹلٹی سٹور اور ای او آئی بی کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے پچھتر لاکھ لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے پچھتر لاکھ پچھتر لاکھ لوگوں کا مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ پچھتر لاکھ خاندان ہیں جو اس سہولت کارڈ سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے علاوہ انڈونیشیا کی ائر لائن ہے لائن ائر وہ بھی پاکستان سے آپریٹ کرنا چاہ رہی ہے تین جگہوں سے اور اس حوالے سے تیزی سے پیشرفت ہو رہی ہے حفاظتی سامان کی برامدات تیزی سے بڑھ رہی ہیں پاکستان میں کرنا سے لیٹڈ جو حفاظتی سامان ہے وہ ماسک کی صورت میں ہو جو گیر جس کو کہتے ہیں وہ ہو تو اس کے آرڈرز زیادہ آ رہے ہیں اور اس سے امید کی جارہی ہے کہ پاکستان خاص طور پر پاکستان کی جو بڑی ایکسپورٹس تھیں آدھی ایکسپورٹس پاکستان کی صرف ٹیکسٹائل کی ہیں تو اس کے ریوائیول میں بھی اس سے مدد ملے گی اور یہ جو برامدات کے لیے آرڈرز پاکستان کے پاس آ رہے ہیں دھائی لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے ایک انٹرناشنل فرم نے غالب ان برطانیہ کی ہے کمپنی اور اس نے یہی جو ہیلتھ ٹیک میں کی ہے کہ اس میں بڑا روم ہے اور یہ کہہ رہی ہے یہ کمپنی ملٹی ناشنل کمپنی کہ پاکستان میں صورتحال بہت سے ملکوں سے بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ بہترین وقت ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کیا جائے اس لیے یہ کمپنی پاکستان میں آئی ہے تو اس سے امید یہ پیدا ہوئی ہے کہ دیگر کمپنیز بھی آئیں گی اور وہ انویسٹمنٹ کریں گی پاکستان میں انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے صورتحال بہتر ہوتی ہے عمران خان صاحب نے ایک اور لاسٹ وارننگ جس کو ہم کہیں کہ دی ہے وزراء کو بھی اور افسران کو بھی کہ اب صرف بریفنگ سے کام نہیں چلے گا آپ آکے بتا دیتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا اب آپ کو عملی طور پر بہتری دکھانی پڑے گی یہ نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں نہیں بریفنگ نہیں اب ریزلٹس دکھانے ہوں گے اس کے لیے ایک لاسٹ وارننگ دے دی گئی ہے اور جلد ہی اگر واضح طور پر بہتری نہ دکھائی گئی تو پھر بہت سے لوگوں کی چھٹی ہو سکتی ہے جس میں افسران بھی ہیں وزیر بھی ہیں ڈیویززم سے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنوں آپ ان باتوں سے کس قدر متفق ہیں ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں اور اگر آپ تنفید کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اس سے میری رہنمائی بھی ہوگی اس کے علاوہ ایک قدم ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں اور بتا دوں عمران خان صلی اللہ اٹھایا ہے کہ براہ راست کہہ دیا ہے کہ یہ جس طرح مافیا سامنے آیا فلار مل مافیا کے جو اٹھا سستہ نہیں دے رہے تو حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سستے بازار رگائیں اور پوائنٹس بنا دیں کہ سرکاری گندم ڈیریکٹلی لوگوں کو بیچ دیں ڈیریکٹلی عام لوگ جو ہے جو صارف ہے جو استعمال کرنے میں ہے اس کے پاس چلی جائے بجائے اس کے کہ آپ یہ گندم دیں فلار ملز کو اور انہوں کے خاص ریٹ پر دے کر آپ پاوند بنانا چاہتے ہیں کہ آپ آگے اس ریٹ پر آٹا بیچیں گے تو وہ باملہ گر نہیں بند رہا جس طرح تو پھر آپ سستے بازار اور پوائنٹس مختلف جگہوں پر بنا دیں کہ ڈیریکٹلی لوگوں کو دے دیں گندم تو یہ بھی ایک سوچ نظر آئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشنز دیکھنے ہوں گے ابھی جو ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے اسلاحات کے والے سے کہ میں نے بتایا کہ اسی مہینے اس پیکج کا اعلان ہو جگہ آٹ چوبوں کے لیے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں نئی رہیں تلاش کرنی ہوں گی نئی سوچ کے ساتھ کام کرنا ہوگا جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں اس طرح سے ہم ریوائیول کی طرف نہیں جا سکیں گے تو اس کے لیے ایک نیا پیکج آ رہا ہے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس سے بھی انڈسٹریز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور معاشی ریکبری جو ہے یا ایکٹیوٹی کم از کم وہ بڑی تیزی سے جنریٹ ہوگی جس طرح کہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کتیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت زیادہ تیزی سے دیکھیں گے لوگ انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے جازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات